بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ والصلاة والسلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہلا ناظرین آج کی اہم ترین خبروں کے ساتھ بہت سے تجزیہ کر بہت سے تجزیہ کر رہے ہیں کل سے لے کر آج تک کپتان کے اعلان سے لے کر کپتان کے لانگ وارچ کے اعلان سے لے کر تھپروں کی گونچ تک بہت سے تجزیہ کاروں نے بہت سے تجزیہ کیے بہت سے یوٹیوز پہ بہت سے چیزیں سامنے آئیں لیکن آج میں آپ کو وہ خبر دینے جا رہا ہوں جو شاید ہی کسی کے پاس ہو اور جو خبریں آپ کو عجبت دینے جا رہا ہوں میرے باز آج تین بڑی خبریں ہیں اور ان تین بڑی خبروں میں ایک سے بار کر ایک حقیقت بار مپنی خبر ہے سب سے پہلے میں آپ کو بری خبر دے دوں وزیراعظم شہباز شریف کو فارق کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے وزیراعظم شہباز شریف کے خلاف یہ فیصلہ کسی اپوزیشن کی طرف سے نہیں کسی طاقتوار قوت کی طرف سے نہیں بلکہ یہ فیصلہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے یعنی ان کے سگے بھرے بھائی کی طرف سے کیا گیا ہے مسلم لیگ نون کے مصدقہ ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ شہباز شریف کو جو ٹاسک دے کر بیجا گیا تھا شہباز شریف نہ صرف اس ٹاسک میں مکمل طور پر ناکام رہے بلکہ میاں محمد شہباز شریف کو اب تازہ ترین ہرات میں باؤ جی نے جو اہم ٹاسک دیا تھا اور باؤ جی کی طرف سے جو انہیں انہیں حکم نامہ پرچی دی گئی تھی اس میں بھی میاں شہباز شریف صاحب مکمل طور پر ناکام نظر آئے ذرائع کا کہنا ہے کہ باؤ جی کو شریف خاندان کے ہی ایک قریبی فرض جہ حکومت میں حاصل اہمیت رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف یعنی باؤ جی کے برے قریبی لوگ انہوں نے یہ بقیدہ باؤ جی کو اطلاع دی کہ باؤ جی آپ جس بات پر سٹینڈ لینے کی بات کرتے ہیں اس پر چھوٹے میاں صاحب سٹینڈ نہیں لے رہے اور نہ ہی وہ آنے والے وقتوں میں وہ دفاع کر سکیں گے جس کی آپ امید رکھ رہے ہیں اور نہ ہی ان کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں پارٹی دوبارہ اقتدار میں آ سکتی ہے اہم ذرائع نے تو یہاں تک بتایا کہ انہی کے خاندان کے ایک اہم ترین فرد جو اہم ترین عودے پر فائز ہیں انہوں نے بھی کوئی اسی طرح کی رپورٹ باؤ جی کو ارسال کی جس کے بعد باؤ جی نے پہلے سب سے پہلے باؤ جی نے بقیدہ ایک قریبی عزیز کو کہا کہ شہباز ہمارا پتھا بھڑا کے رہ گیا یعنی پنجابی میں کہا کہ ساڑھا بیرائی گرد کر گیا یہ لفظ استعمال کیا گیا اس کے بعد ذرائع کہتے ہیں کہ ان کی فیملی میں بیٹھ کر اور ان کے تنگ ٹنگ نے آپ سے بیٹھ کر یہ مشابرت ہوئی کہ شہباز شریف کو وزیر آزم کا اپگاہ ہوتا جو شہباز شریف کے پاس ہے اسے کسی نہ کسی طریقے سب چھوڑ دینا چاہیے یعنی یہ پیغام آ گیا باؤ جی کی طرف سے کہ باؤ جی کی طرف سے یہ پیغام آ گیا ہے کہ شہباز شریف اب وزیر آزم بننے کے قابل نہیں ہے کچھ ذرائط اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ شہباز شریف چند دن قبل چند دن قبل جب پہلی ملاقات کر کے وہ باؤ جی سے آئے تھے اس کے بعد انہوں نے اپنے قریب بھی حلقوں میں یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ باؤ جی نے مجھے گو ہٹ دے دیا ہے اور دوسری طرف اہم قوتے میں میرے ساتھ ہیں لہٰذا اگلا وزیر آزم بھی میں ہوں اور باؤ جی نے کہا ہے کہ تم ہی اگلے وزیر آزم بھی ہوگے لیکن اب آج جس وقت میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں یہ آج کی بات ہے کہ باؤ جی نے واضح طور پر یہ پیغام بہنچا دیا ہے کہ آپ اپنا ٹرنیور جل سے جل ختم کرنے کی طرف چاہیں یہ بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ آپ اس ٹرنیور کو جل سے جل ختم کریں یا اسے بھی بس پارٹی کے پلے ڈال دیں یا کسی اور سیاسی جماعت کے پلے ڈال دیں آپ اس قابل نہیں ہے کہ آپ پارٹی کا دفاع ہمارا دفاع یا ہمارے مطالبات کو منوا سکے جس کے بعد واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ شباز شریف فارغ ہو گئے ہیں اور یہ فاراغت کا حکم میاں نواز شریف کی طرف سے آیا ہے دوسری بری حبر مسلم نون واضح طور پر دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہے باؤ جی کا گروپ مریم کا گروپ جو باؤ جی کا ہی گروپ ہے اس نے واضح طور پر یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ ہمیں اپنے پرانے بیانیے پر جانا چاہیے اور پرانہ بیانیہ ووٹ کوئی ضد دو اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پاکستان کے اہم ترین اداروں کے خلاف ہمیں بقیدہ کمپین چلانے چاہیے ہمیں یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہمیں یہ تاثر دینا چاہیے کہ ہم نے اتنے عرصے میں جو حکومت ہمیں ملے ہم اس لیے نہیں چلا سکے کہ ہم بے اختیار تھے یہ بقیدہ مسلم نون کے اندر اس بات پر تقریباً اسی فیصد فیصلہ ہو چکا ہے جبکہ شباز شریف کا گروپ میرے میاں سب کو قائل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ احساد کرنے سے شاید ہمیں عوامی پزرائی تو کسی حد تک مل جائے لیکن وہ ہمیں عوامی حمایت نہیں ملے گی جو عمران خان کے ساتھ ہے کیونکہ اس سات ماہ کے دوران ہم نہ کچھ ڈریور کر سکے اور نہ ہی کسی جگہ یہ تاثر دے سکے کہ جناب ہم ایسا جو ہم اب بیانیاں لانا چاہتے ہیں کہ وہ بیانیاں اسی طرح ہے ذرائع اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کی طرف سے چارلی کی رہنواؤں کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے حالانکہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا لیکن انہیں یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ آپ مطلب پریس کانفرنس کے اندر اب باقیدہ اہمداروں کے خلاف کھل کر بولنا شروع کر دیں اور کوئی گرفتاری ہوگی تو ہم اس پر اس کو ایشو بنائیں گے اور اسی گرفتاری کی بنیاد پر ہم اپنی اگلی سیاست کو شروع کریں گے اب میں آپ کو ایک بری خبر دینے جا رہا ہوں وہ بری خبر جس کے بعد پی ڈی ایم پر بجلیا گرنی شروع ہو جائیں گی بری خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے چند رہنواؤں نے خود بیٹھ کر یہ بات کسی جگہ کی ہے کسی جگہ کیا میں جگہ کا نام بتا دیتا ہوں ایف الیون میں جہاں ان کی میٹنگ اسلام آباد میں ہوتی ہے وہاں بیٹھ کر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ گیم اس آور گیم ہمارے ہاتھ سے نکل گئی اور آپ کو ساتھ ساتھ بری خبر ساتھ یہ دیتے چلے کہ ایوانے صدر سے ہونے والے رابطوں میں انتہائی تیزی آ گئی ہے اور عمران خان کو یہ پیغام پہنچ چکا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ایک بڑا سرپرائز اسے ملنے والا ہے وہ بڑا سرپرائز کیا ہوگا وہ بڑا سرپرائز کیا عمران کی تمام مطالبات کی منظوری یا کچھ اور اس حوالے سے آپ میرے اگلے بھی لوگ کا انتظار کیجئے آپ کو اہم ترین انکشافات کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی